اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ و لالی آئی ہو آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے پشاوری کیوہ جو پشاور کا بہتی مشہور ہے کچھ بیسک ٹپس اینڈ ٹریکس میں آپ کو دوں گی کہ آپ کشپدار کیوہ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں صرف آپ کو دو سے تین انگریڈنٹ کی ضرورت ہے اگر آپ سٹیب بیسٹیب جب میں بتا رہی ہوں طریقہ ویسے ہی فالو کریں گے تو آپ کا کیو کعوہ بہت ہی سبردست بنے گا تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمیں کیا چاہیے ہے کعوہ بنانے کے لیے تو مجھے دو کپ کعوہ بنا رہا ہے اور دو کپ کعوہ بنانے کے لیے میں چار الائچی لوں گی چار الائچی میں نے لے لی اس کی علاوہ ون ٹی سپون جو ہے میں کعوے کی پتی لوں گی میں آپ کو پتی بتاتی ہوں کہ یہاں پہ پتی ہم کونسی یوز کریں گے یہ سپائرل شپ کی پتی آپ نے یوز کرنی ہے ایک وہ افغانی پتی ملتی ہے وہ جو کھل جاتی ہے پانی میں ڈالتے ہی آپ نے وہ یوز نہیں کرنی آپ نے یہ جس کو ہم موڑی بھی پتی کہتے ہیں آپ نے وہ پتی یوز کرنی ہے تو جتنے کپ آپ نے کعوہ بنانا ہے اُس سے ایک کپ آپ نے زیادہ پانی ڈالنا ہے سو ڈیٹ وہ بوائل ہو اب میں نے یہاں پہ بنانا ہے دو کپ کعوہ تو میں ڈھائی کپ لے رہی ہوں پانی کا اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کعوہ بنانے کے لیے آپ نے کوئی پین پتیلہ کوئی کھلی دیچ کی کچھ بھی یوز نہیں کرنا اگر آپ نے کعوہ بہترین بنانا ہے تو آپ کے پاس کیٹل ہو یعنی آپ کے پاس چائنہ کو کعوہ بنانے کے لیے کیونکہ جب ہم لوگ الائچی کو کوٹ کیس میں ڈالتے ہیں تو وہ خوشبو ہماری باہر نہیں جاتی ہے اور اسی کیٹل میں ہی سما جاتی ہے تو سب سے پہلے ایک لنگری میں آپ لائچی ایڈ کریں الائچی ایڈ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ دانے جو ہیں یہ الائچی کے یہ آپ نے اتنے پیس نہیں ہیں کہ ان کا بلکل پاودر بن جائے دانیں جو ہیں ان کے یہ ایک بیسک چیزیں جو خوشبو جاتی ہیں کعوے میں اور پتی جو ہے وہ ذائقہ دیتی ہے تو آپ نے اب الائچی کو اتنا کوٹنا ہے کہ الائچی کا بلکل پاودر ہو جائے ہم اکثر کیا کرتے ہیں الائچی کھول کے ہی ڈائریکٹ پانی میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارا کعوہ ٹھیک نہیں بنا تو this is the reason کہ ہمارا کعوہ جو ہے وہ اچھا نہیں بنتا جب پانی میں بلکل بوائل آجائے اور دھائی سے دو کپ کا ہمارا پانی ریج ہے پھر اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے الائچی اور پتی دونوں ایک ساتھ دونوں کو ایک ساتھ ایڈ کر کے اور آپ کوئی کپڑا لے کے اس کو دم لگا دیں ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو دم لگانا ہے so that وہ کیٹل سے پانی جو دھواں ہیں وہ باہر نہ نکلے دم جب لگ جائے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کے بعد آپ اس کو ڈائریکٹ کپس میں سرف کریں تو یہاں پہ آپ جب بنا رہے ہوں گے تو آپ کو بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آئے گی تو میں اب کپوں میں آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں زبردست ہمارا پشاوری کیوا بلکل ریڈی ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ کا بھی بہت اچھا بنے گا اگر آپ میری ریسیپی سٹیپ بی سٹیپ یہ والی فالو کریں تو چینل کا بیل آئیکن پرس کرنا نہ بھولے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیے جائے گا اس سے ساری نوٹفیکشن آپ تک آئیں گے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال ہوگی خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی